اسلام علیکم دوستو یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف امریکہ سے کہیں گے کہ ہم پاکستان میں سیاسی استحکام لے کر آ رہے ہیں لیکن وہاں پر سیاسی استحکام نہیں کہا گیا بلکہ صرف استحکام کا نام لیا گیا کہ ہم پاکستان میں استحکام لے کر آ رہے ہیں اس وجہ سے آپ نے یعنی امریکہ نے مداخلت نہیں کرنی ہے جو ہم کر رہی ہیں اس کو بس دیکھیں اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو چین تسلیم بھی کرے گا کہ پاکستان میں ایک پاپولر لیڈر کو ختم کیا جائے اور کیا امریکہ بھی تسلیم کر لے گا کہ چلے ٹھیک ہے ہم اس پر نہیں بولیں کہ یہ دو اہم سوالات ہیں ان کے جوابات اس ویڈیو میں حاصل کرتے ہیں ساتھ امران خان نے ایک اور ماسٹر سٹروک کھیلا ہے عدلیہ اور الیکشن کو لے کر پھر چیف جسٹس کو گھما کر رکھ دیا ہے ایک اور کیس فائل کر ڈالا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیلز میں آگے بھرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب دیکھیں سب سے پہلے چین کی بات کریں تو چین آرمی چیف کے اس دورہ امریکہ پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں اور فورن پالیسی میگزین نے چین کا نام بھی لیا کہ اس میں چین کو بھی ڈسکس کیا جائے گا یعنی سی پیک کو اور کن طریقوں سے امریکہ خوش ہوگا سی پیک کو ڈاؤن کرنے سے دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی امریکہ کچھ لیے بھی نہ آپ کو کچھ دے گا نہیں رجیم چینج کر کے پہلے امریکہ کو خوش کیا گیا پھر آپ کے سامنے تھا کہ کیسے امریکہ نے ایف ای ٹی ایف سے پاکستان کو نکالا اور بھی معاملات میں مدد کی تو پہلے امریکہ کچھ حاصل کرتا ہے پھر امریکہ کچھ دیتا ہے اور چین اس کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ پاکستان میں ایک ایسے لیڈر کو ختم کیا جائے یا سیاست سے الگ کیا جائے جو کہ چین کے بہت قریب ہے اور روس بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ چین ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن پاکستان کے سارے میزائل سسٹم چینی ٹیکنالوجی اور چین کے سیٹالائٹ پر چلتے ہیں ان شورٹ چین کے بینا آپ کچھ بھی نہیں ہے تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کر ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے صرف وقتی فائدے کے لیے کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا اب چین کا مائنڈ اس وقت ہی پڑھ لیا گیا تھا جب چینی کونسل جرنل نے بیان جاری کیا تھا کہ الیکشن کو لے کر پاکستان میں ہر سیاسی لیڈر کو موقع دینا چاہیے تو اب اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں کہ عمران خان کو دبایا جاتا ہے تو پھر چین اپنی مداخلت شروع کرے گا پاکستان میں کیونکہ اربون ڈالرز لگا چکا ہے چین سی پیک پر ایسے ہی وہ اتنا بڑا منصوبہ اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے گا اور سوالات ابھی یہ بھی ہیں کہ کیا امریکہ اس کو تسلیم کر لے گا کہ کچھ نہیں بولنا امریکہ نے تو یہاں پر آپ اپنی ذہن میں رکھیں کہ امریکہ نے خود کو بھی دیکھنا ہے اگر امریکہ کو لگا کہ پاکستانی عوام زور طاقت زور بازو الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور عمران خان کو اقتدار مل جائے گا تو امریکہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا عمران خان کی طرف جانے میں کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر اس صورتحال میں عمران خان اقتدار میں آیا کہ امریکہ اس کے خلاف تھا تو پھر مشکلات امریکہ کے لیے بڑھیں گے اس لیے امریکہ کو سو فیصد یقین دلوائیں گے پھر ہی امریکہ اس سے مانے گا نہیں تو نہیں اور جس طرح کا ایک تھنڈا آپ کہلیں کہ ریسپونس امریکی کمیونٹی نے آرمی چیف کو دیا ہے اس کے بعد لگتا نہیں کہ امریکہ یہ شرطیں بھی تسلیم کرے گا دوسری جانب سپریم کورٹ نے دوستو پھر سے ڈیسیز کو الیکشن مینج کرنے کا آرڈر دے دیا ہے جو کہ پی ٹی اے کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اس لیے امران خان نے ایک اور ماسٹر سٹروک پھینک ڈالا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے جس میں استعداء کی گئی ہے کہ عام انتخابات پشاور ہائی کورٹ کی زیرے نگرانی کروائے جائیں یعنی کہ ڈیسیز وغیرہ پشاور میں نہیں ہوں گے بلکہ یہاں پر پشاور ہائی کورٹ اپنی نگرانی میں یہ الیکشن کروائے گی اور ممکن ہے کہ یہ ساری صورتحال پھر پنجاب میں بھی آ جائے سندھ میں بھی آ جائے تو اس پر بھی پھر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا اور یہ امران خان کا ایک بڑا ماسٹر سٹروک ہے کیونکہ یہاں پر سپریم کورٹ کو بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے دے جس پر ججز ایک دوسرے کے خلاف ہوتے نظر آئے ہمیں